سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب انشاءاللہ ہم لوگ تاریخ بنومیہ سیریز میں چھالیسوں پروگرام کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے عبد الملک بن مروان کی حکومت پر ایک نظر تو اوورال ان کے اس پر ہم لوگ ایک نظر ڈالتے ہیں عبد الملک بن مروان کی جو پیدائش ہے وہ ہے چھبیس ہجری یہ دور کن کا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے ایک گیارہ ہجری میں تیرہ ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے دو سال کے بعد پھر دس سال حضر عمر فاروق رضی اللہ عنہ یعنی تئیس ہجری میں اور اس کے بعد پینتیس ہجری میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وہ بارہ سال خلیفہ رہے تو انہی کے دور خلافت میں اس کی پیدائش ہوئی ہے کیونکہ انہی کے دور خلافت میں اس کے باپ اور دادا یعنی مروان اور مروان بن حکم وہ طائف سے جلاوطنی کی زندگی گزار کے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دادا کو جلاوطن کر دیئے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نکلیں اتارا کرتا تھا تو پھر واپس آنے کا کوئی چانس نہیں تھا لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو واپس ولا لیے تو پھر مدینہ میں مروان آ گیا وہ جوان ہو گیا تھا تو اس کے بعد اس کی پیدائش ہوئی اور یہ سمجھے کہ 65 ہجری میں یہ مروان کے مرنے کے بعد یہ حکومت میں آیا ہے حاکم بنا ہے تو 26 کو 65 سے نکال دیجئے تک کتنا ہوئے یعنی 49 سال کے عمر میں یہ خلیفہ بنا ہے خلیفہ کیا بنا ہے بلکہ اقتدار میں آیا ہے اور 65 سے لے کر کے 65 to 73 آدھی دنیا پر اس کی حکومت تھی اور آدھی پر عبداللہ بن زبیر کی تھی لیکن جب 73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے تب یہ پورے عالم اسلام کا یہ مالک ہو گیا تو سمجھے کہ آٹھ سال جہاں وہ مختلفی رہا اور اس کے بعد جہاں اکیس سال ٹوٹل بنتے ہیں 65 سے 86 میں اس کیا انتقال ہوا ہے تو اکیس سال اکیس سال میں سے آٹھ سال نکال دیجئے تو کتنا بنے گا تیرہ سال تیرہ سال انس کا جہاں بلا شرکت غیر حکومت چلی ہے اور آٹھ سال آدھی انسٹیگل کا زمانہ رہا ہے تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھی جو میں آپ کو بتایا اس کے بعد ہوا کیا کہ 85 ہجری میں جب یہ لگا کہ آپ موت کے آثار نمدار ہو رہے ہیں تو اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں فکر کرنا شروع کر دیئے جیسے امیر شام کو بیٹے کے فکر ہو گئے تھے تو ان کا سب سے بڑا بیٹا ان کے پاس سولہ بیٹے تھے آٹھ بیویاں تھے یعنی مختلف دوروں میں تو اس میں سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا ولید تو یہ ولید کو چاہتے تھے بنانے کے لئے لیکن قانونی لحاظ سے حق کن کا تھا عبدالعزیز کا یہ عبدالعزیز کون ہے یہ عمر عبدالعزیز کے والد ہے یہ بہت پاپولر فگر تھے مروان جب حکومت میں لیا تھا تو اس نے کیا گیا تھا اس نے بھی چنجز کیا تھا کہ جب اس کو حکومت دی گئی تھی تو کہا گیا تھا کہ خالد بن یزید اور عمر بن سعید اس کے بعد جانشی ہوں گے لیکن دونوں کو صاف کر کے اس نے کیا کر دیا اپنے بیٹے عبدالملک کو اور عبدالعزیز کو بنا دیا تو اب اس قائدے کے حساب سے عبدالعزیز کو آنا چاہیے لیکن اب عبدالملک کو بھی پرولم آیا کہا نہیں ہم اپنے بیٹے کو بنائیں گے تو اس کے لئے مشورہ کیا کس سے قبیسہ قبیسہ بن زہیب اس کا نام ابھی آئے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں تمہارا کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جلد بازی نہیں کیجئے کیونکہ ایک اگزامپل تھا امیر شام کا کہ جب انہوں نے یزید کو بنانا چاہا تک کس قدر مسئیبت کھڑی ہو گئی حکومت لینے میں کتنے زیادہ ظلمہ صفاقی کا نمونہ پیش کرنا پڑا تو یہ سمجھدار تھے تو انہوں نے تھوڑا سا روکا انہوں کو لیکن ایک دوسرا ان کا چمچہ تھا جب اس سے مشورہ لیا تو اس نے کہا یہ ایک بہت ایزی کام ہے کہ ہو جائے گا کہاں ہو جائے گا اب یہ پچاسی میں بات چلی رہی تھی کہ ان کی موت کی خبر آگئی یہ کہاں تھے یہ مصر میں تھے اب مصر میں یہ اکیس سال سے تھے یعنی چو سٹھی میں یہ بنے تھے یزید کا جو ٹیم تھا اسی وقت سے مصر کے یہ گورنر تھے اور یہ پچاسی میں ان کا اندکال ہوا ہے تو یہ بہت پاپولر تھے یعنی سمجھے کہ عبد الملک بن مروان کے دور میں بڑے بڑے سی پیس سالار سامنے آپ کو آئے محلب بن عبی سفرہ پھر آپ جانے کے مخالف میں آپ دیکھیں گے تو شبیب بن مسلم نومانی پھر عبد الرحمان بن عشس پھر حجاج بن یوسف یہ سب بڑے بڑے سپہ سالار نظر آ رہے ہیں لیکن اس میں آپ کو دو نیک نامی میں بہت آگے نظر آئیں گے ایک ہے عبد العزیز اور ایک موسیٰ بن نسیر یہ بنے تھے سیونٹی نائن سیونٹی ایٹ میں حسان بن نومان جہاں اس نے کاہنہ کو مار دیا تھا پچھلے ویڈیو میں ہم لوگ بات کیے اس کے بعد موسیٰ بن نسیر کو انہوں نے بھیجا انہوں نے کیا کیا کہ اسلام دعوت کا کام بہت کیا یہ لوگ تو تلوار سے فتح کرتے تھے موسیٰ بن نسیر جہاں نے اسلام کی تلوار سے سب کو فتح کر لیا اور ایسا اسلام سے فتح کیے کہ آج اب تک وہاں اسلام باقی ہے سب لوگوں کے اسلام ریلیجن پر فخر ہے تو یہ بڑے نیک تھے عبد العزیز بھی ہے موسیٰ بن نسیر بھی تو یہ کس سال سے تھے لیکن ان کو موت آگئی ان کی موت ہو گئی اب یہ موت میں بتایا جیسے تاشکن میں معاملہ ہوا 1966 میں دس جنوری کو کہ آج تک تحقیقات چل رہے ہیں کہ لال بہاد اور شاستری کو اٹیک آیا تھا یا کوئی اور معاملہ ہوا تھا کوئی ساتھ ہی مجھے کمنٹس کر رہے تھے کہ وہ معایدے میں جہاں میں بتایا تھا کہ جو تاشکن معایدہ ہوا تھا اس میں پاکستان کے طرف سے جرنل ایوب خان تھے اور انڈیا سے لال بہاد اور شاستری تھے تو کسی نے کہا کہ نہیں وہ سمجھے کہ ظلفقار علی بھٹو تھے تو نہیں ظلفقار علی بھٹو نہیں تھے جرنل ایوب خان کا دور تھا وہی گئے تھے اور ادھر سے لال بہاد اور شاستری تھے اور ظلفقار علی بھٹو جہاں وہ شملہ معایدے میں گئے تھے وہ انیسہ بہتر میں ہوا تھا جو انیسہ اکھتر میں جو جنگ ہوئی ہے جس میں منگلہ دیش الگ ہوا ہے تو اس میں ظلفقار علی بھٹو کے ساتھ جہاں اندرہ گاندھی تھی اور یہ لال بہاد اور شاستری میں بات کیا تھا تاشکن معایدہ تو میں سوچا تھوڑا کرٹ کر دوں تو ولید جب یہ ان کا انتقال ہو گیا پچاسی میں تو پھر ولید کا راستہ صاف ہو گیا اب یہ ولید سمجھے کہ خلافت کے بیعت لینے لگے تو سارے لوگ تو ڈر سے بیعت دینے لگے لیکن ایک اٹک گئے اب وہ اٹکنے میں کیا ہے میں تھوڑی سے پہلے ایک بات کرتا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عبد الملک جو ہے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ سیاست میں نہیں آیا ہوتا اور ظلم زیادتی کا شکار نہیں ہوا ہوتا مطلب کرنے میں تو یہ بڑا فقی ہوتا بڑا محدث ہوتا بڑا عالم ہوتا اور چار میں سے ایک نام پیش کیا جاتا ہے یعنی مدینہ کے چار بڑے عالموں میں ان کا نام آتا ہے ایک جو ہیں سعید بن مسیب دوسرا نام ہے قبیسہ بن زعیب تیسرا نام ہے اروہ بن زبیر چوتھا ہے یہی عبد الملک بن مرح تو یہ جو تھے سعید بن مسیب انہوں نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا یہ اسلام کے خلاف ہے کہ ایک خلیفہ کے موجودگی میں دوسرے کی بیعت ہو رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ نے تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگر ایک خلیفہ کے موجودگی میں اگر کوئی دوسرا بیعت کے لئے ہاتھ بڑھائے تو گردن مار دو یہ تو اڑگ نہیں تو حاکم مدینہ جو تھا حشام حشام بن اسماعیل وہ تو اس قدر ان پر دباؤ ڈالا لیکن یہ مانے یہ مانے نہیں تو یہ دیکھیں تابعین یہ سید تابعین میں ساتھ ہیں ایک ہے سعید بن جبیر یہ ہے سعید بن مسیب سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسفی نے شہید گیا لیکن وہ عبد الملک کا دور نہیں ہے وہ ولید کا دور ہے وہ چورانوے حجری میں شہید ہوئے ہیں ان کو تو یہ حشام بہت ستایا تھا یہ دونوں فرق رہے ایک سعید بن مسیب ہے ایک سعید بن جبیر ہے تو اس لحاظ سے یہ اپوس کریں سب کو طاقت کے ذریعے دبا دیئے ولید بن گیا ولید بن کے بعد چھاسی ہجری میں پندرہ شوال کو ان کا انتقال ہو گیا کہا دمشق میں اور جابیہ کے قبرستان میں ان کو دفن کر دیا گیا اور پھر مرتبہ جو نصیحت وغیرہ رہتی ہے وہی یونیٹی رہنا یہ کرنا وہ کرنا اور پھر یہ خصوصی طور سے بیٹو سے کہے مسلمہ بن عبد الملک سے اچھا سلوک کرنا اور حجاج بن یوسف سے کیونکہ اس نے ہماری حکومت کو مستقم کرنے